ناظرین جہاں پر آپ کو اہم خبر دیں 23 مارچ کو جو میں پاکستان بھرپور قومی جذبے سے منانے کے لیے تیار یا مکمل ہو چکے ہیں اسلامباد کی شکر پر یہاں پریڈ ایوینو میں روایتی فوجی پریڈ ہوگی اس بار پریڈ میں چین سعودی عرب اور ترک فوج کے دستے بھی شرکت کریں گے جبکہ جنوبی افریقہ کی فوج کے سربراہ بھی مہمانوں میں شامل ہوں گے ترک تقریب میں صدر وزیراعظم جنوبی افریقہ کی نیشنل ڈیفنس فور کے سربراہ اور تینوں مسلحہ فوج کے سربراہان سمیت وفاقی وزرائے آلہ فوجی اور سیول حکام شرکت کریں گے وفاقی دار الحکومت میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دار الحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے کیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آسیف غفور کے مطابق اس بار یوپاکستان کے پریڈ اس لیے بھی خاص ہوگی کہ عظیم دوست ملک چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی تینوں مسلحہ فوج سعودی سپیشل فورسز کا دستہ اور ترکی ملٹری بینڈ ترانوں پر سرب کھیرے گا جہاں پاک فضائی کے تیارے شاندار فلائی پاسٹ کریں گے وہیں مسلحہ فوج کے مختلق دستے پریٹ پیش کریں گے مسلحہ فوج میں شامل ہونے والے جدید ترین فوجی ساز و سمان نئے میں زائل اور دفاعی آلات کی نمائش بھی ہوگی فوجی پریٹ کی تیاریوں کے لیے شاہرام کی آرائش شروع کی جا چکی ہے پریٹ کے بعد میں یہ نغموں پر شاندار پرفارمنس اور پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیب پخونکہ، گلگت، بلکستان اور ازاد کشمی کے ثقافتی رنگ بھی بکھی رہ جائیں گے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں مارک 23 مارچ کو یوم پاکستان بھرپور قومی جذبے سے منانے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں موسیقی